تو اگر آپ نے گوگل شیٹ یوز کرنی ہے تو اس کا سمپل سا طریقہ کے آپ گوگل شیٹ لکھیں تو آپ کو گوگل کی سر سے ریزرڈ آ جائیں گے یہاں پہ اگر آپ نے گوگل ڈاکس یعنی کہ ورڈ یوز کرنا ہے تو آپ کو گوگل شیٹ یعنی کہ ایکسل یوز کرنا ہے تو آپ ریکوارڈ ریزرڈ پہ کلک کریں اگر آپ یہاں سے بھی سوچ کرنا جاتے ہیں اگر آپ نے فارمز بنانے اور ورڈ ڈاکومنٹ بنانے ہیں تو آپ یہاں سے بھی سوچ کر سکتے ہیں تو میں نے ایکسل میں کام کرنا ہے تو آج ہم گوگل شیٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ جو پرانی جونسی بھی ہیں آپ کے پاس شیٹس وہ پڑی ہوں گی میں کلک کروں گا نیو پہ سو جس لائک ایکسل آپ کے پاس پوری ایک شیٹ آ جائے گی یہاں پہ میں آپ کچھ فیجرز بتاؤں گا جو کہ ایکسل میں موجود نہیں ہیں نمبر ون فار ایسیم پل آپ اپنا نام لکھتے ہیں اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا جاتے ہیں آپ پلٹو کو بٹن دبائیں گے اور لکھیں گے گوگل تو بائی ڈیفورٹ یہ بتا رہے ہیں گوگل ٹرانسلیٹ گوگل ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے جو آپ کا سل ہے آٹومیٹک لی وہ پہ کر لے گا کمہ بائی ڈیفورٹ سورس لائمگوچ ہے میری انگلیش سو میں لکھ دوں گا این اور میں نے کنورٹ کرنا ہے اڈو میں تو میں ڈی لکھ دوں گا کولن اور یہ تھوڑی دیر کے بعد میرا نام چیینج ہو جائے گا کبھی کبھار ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو آپ نے اپنا data convert کرنا ہوتا ہے English to کوئی بھی language ہو سکتی ہے تو simply آپ نام لکھیں اور اس کے بعد کچھ ہی سیکنڈ میں یہ data convert ہو جائے گا اگلا ایک بہت اچھا فیچر یہ ہے کہ اگر آپ نے column کی value کو split کرنا ہے تو آپ click کریں column کو وقت data کے بعد split آپ کو scroll down کرنا پڑے گا یہاں پہ لکھا سپلٹ ٹیکس ٹو کولم جو میرا ٹیکسٹ ہوگا اس کو کولم سے سپریٹ کر دے گا اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے split کرنا ہے space ہے جو بھی میرا space تھی بیچ میں آپ اسے سپلٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا data ہوگا for example اگر میرا data میں اگر میرا data میں columns ہوتا ہے کاما ہوتا تو میں اس کو separate by کاما کر سکتا ہوں سو اس پر دیٹا آپ نے آپ یہ فنکشنیلٹی پر فارم کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں select کروں گا کاما سو ویڈیٹکٹ آٹومیٹیکلی میں اس نے آٹومیٹیکلی کنورٹ کر دیا تھرڈ بہت اچھا فیچر یہ کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اگر پیوریس برزین بے جانا ہے تو آپ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ کب یہ سٹارٹ ہوا اور میں نے کیا چینجز کی سو جب کرنڈلی ورزین میں یہ تھا جب پیوریس جب سٹارٹ ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا تو اس طب بلینک تھا اگر میں کوئی اور بھی چینجز کروں گا تو وہ منشن کرتا جائے گا ایک بہت اچھا فیچر ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ مینلی جب آپ کے پاس بہت ملٹیپل پیپل آپ کے پاس ملٹیپل لوگ جب ایک شیٹ کے اوپر کام کر رہے جو بھی آپ نے نام رکھنا وہ رکھیں اس کے بعد آپ ای میل اڈریس لکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ اور آپ میسیج دے سکتے ہیں کہ کرنڈلی ریویو مای فائل اب یہاں پہ اگر آپ ان کو چاہتے ہیں کہ صرف وہ ویو کریں تو آپ ویو کر دیں اور اگر وہ کمنٹ کرنا جاتے ہیں یعنی کہ اس کے ایک سپریٹ کولم میں آپ کو نوٹفیکشن آ جائے کہ انہوں نے کیا کمنٹ کیا وہ کمنٹر کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وہ فائل ایڈر کر سکیں تو آپ ایڈیٹر کر دیں اور سینڈ کر دیں وہ کہہ رہے کہ یہ ای میل مجھے صحیح لگ نہیں رہی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ والی فائل کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اینیون ویڈ دہ لنک سو آپ یہ لنک کوپی کر کے شیئر کر دیں ان کے ساتھ تو کوئی بھی اس لنک کے ساتھ اس شیئر کو ایکسیس کر سکتا یہاں پہ بھی آپ پرمیشن کر سکتے ہیں کہ صرف جس مرضی کو میں لنک شیئر کروں وہ صرف ویو کر سکے کمنٹ کر سکے یا اس فائل کو ایڈٹ کر سکے ایک اور بہت اچھا فیچر اویلیول ہے کہ کیا ہم لوگ کنیک کر سکیں اسی فائل کو اپنے ایکسیل کے ساتھ تو آپ شیئر کریں گے کلک کریں گے شیئر کے اوپر کوپی لنک آپ ایکسیل فائل اوپن کریں گے آپ کلک کریں گے ڈیٹا کے اوپر then new query source from other resources اور اس کے بعد ویب پہ اس کے بعد آپ یوریل پیس کر دیں گے آپ ایڈٹ کی جگہ آپ لکھیں گے ایکسپورٹ اور یو ایس پی اس کے بعد اپ لکھیں گے format is equal to xl6 اور آپ ok کر دیں گے تھوڑے دیر کے بعد وہ جتنے بھی آپ کو پاس sheets ہوں گی یہ دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ اب یہ sheet آپ access کرنا جاتے ہیں آپ click کریں گے load کے اوپر جوڑا ہے جب کھنے جوڑا ہے تو وہ automatically data paste ہو جائے گا چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو کوئی پیسے بھی پیئے نہیں کرنے پر سبسکرپشن یوز کر رہے ہیں ادرواز آپ کو ایک سال بائے کرنا پڑے گا کلیبریشن جیسے میں نے بتایا کہ ملٹپل لوگ اگر آپ اس میں چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گوگل شیٹ بہت بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ ہسٹری وغیرہ بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اور یہ جنیری کے لیے رہے گا اگر کوئی بندہ 2019 یوز کر رہے ہیں 2016 یوز کر رہے ہیں تو اس میں فیچرز ڈیفرنٹ ہوں گے اور اگر آپ کے پاس ایک ایسی فائل ہے جس میں ڈیٹا بہت زیادہ ہے آپ نے ویجولائز یوز کرنے سے اس میں چارٹس آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ایکسل بہت اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر بیلٹ ان چیزیں بہت زیادہ آپشن دیں جس میں آپ چارٹس وغیرہ کو ایزلی چینج کر سکتے ہیں لیکن گوگل شیٹ میں یہ آپشن نہیں ہے ایکسل ایک بہت بڑی پروڈکٹ ہے جس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں اور ان سارے کمپوننٹس کو پر گریپ اور معلومات حاصل کرنا کافی مشکل ہے تو ان فیکٹ اس لیے آسے گوگل شیٹ کو تھوڑا اج ہے کہ وہ سیمپل ہے اور اس کے بہت سارے ورزنز نہیں ہیں ساروں کو ایک جیسے ہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں مائکرو ایک ایڈوانس فیچر جس میں آپ کوڈ لکھ کے کوئی ایکشن پر فارم کر سکتے ہیں اس لحاظ سے جیسے جو آپ کو چیزیں سوٹیبل لگیں آپ اس کے ایکورڈنگلی پروڈکٹ کر سکتے ہیں